ہیلو دوستو میرے ویفر جبتی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو ویڈیو میں آج ہم جو ٹوپک لائے ہیں ہمارے پاس ہے ہیرو ہونڈا سپلینڈر پرو بائیک اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے فرنٹ بریک وائر کی کلیننگ کی کیسے اس کے فرنٹ بریک وائر کو کلین کیا جا سکتا ہے فرنٹ بریک وائر کو چینج کیا جا سکتا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہیرو سپلینڈر پرو بائیک کا بریک لیور ہے بریک لیور میں یہاں پر یہ بریک کا وائر لگا ہوتا ہے دیکھیں بریک وائر کتنے جام طریقے سے ورک کر رہا ہے جام کو ختم کرنے کے لیے بریک وائر کو ہمیں کلین کرنا ہوگا اگر آپ کی بائیک تک بریک وائر کا کنڈیشن صحیح ہے اور بریک وائر جام طریقے میں ورک کر رہا ہے دوستو آپ اسے کافی اچھی طریقے سے کلین کر سکتے ہیں انہتہ آپ اسے چینج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو کلین کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں چینج کرنے کا طریقہ بھی سیم ہی ہے تو چلیے نیچے کی سائیڈ سے سب سے پہلے بریک وائر کو ہمیں کھولنا ہوگا اس کے بعد اس کی کلیننگ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بریک وائر کے نیچے کی سائیڈ کا حصہ دیا گیا ہے یہاں سے چودہ نمبر کی چابی کی سائیتہ سے اس � وائر کی کلیننگ ہمیں کرنی ہوگی یہ دیکھیں چودہ نمبر کی چاوے کی ساہتہ سے کافی آرام سے اس ٹبلی کو ہمیں اتار لینا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو پریک وائر کے آگے کی سایڈ کی جو ڈبلی ہے وہ ہٹ چکی ہے اس کے بعد یہاں سے پریک وائر کو ہمیں باہر نکالنا ہوتا ہے اور اس کے اندر کی سایڈ ایک بھوگلی دی ہوتی ہے یہ اس کے اندر کی سایڈ کی بھوگلی دی گئی ہے پریک وائر کو ہمیں یہاں سے باہر نکالنا ہوگا یہاں سے باہر نکالنے کے بعد آپ اسے چینج کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو کلیننگ کر کے دکھائیں گے تو چلیے کلیننگ کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پریک وائر کو ہمیں کھچ کر باہر نکالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں سے پریک وائر کی ہمیں کلیننگ کرنی ہوگی یہ والی روٹ ہمیں اوپر کی سایڈ ہٹانے ہوگی جس سے کی پریک وائر کو ہم کافی اچھی طریقے سے کلین کر سکیں یہ دیکھیں یہاں پر ایسے کر کے بریک وائر کو ہمیں پکڑنا ہوگا اور یہاں سے فیول کو ہمیں بریک وائر کے اندر کی سایڈ ڈالنا ہوتا ہے اور ایسے کر کے بریک وائر کی ہمیں کافی اچھی طریقے سے کلیننگ کرنی ہوگی بریک وائر کے اندر کی سایڈ کافی دشت جمع ہوا ہے اس دشت کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے فیول کی ساہیتہ سے کلین کرنا ہوتا ہے تاکہ جو دشٹ باہر نکلنے کے بعد بریک وائر کافی سوپٹ طریقے سے ورک کریں اور اگر نیچے کی سائیڈ اس کے دشٹ کی ہم بات کریں تو نیچے کی سائیڈ اس کا دشٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں نیچے کی سائیڈ کافی دشٹ بریک وائر کے اندر سے باہر نکل رہا ہے جو دشٹ باب میں کافی چھوٹ طریقے سے کلیر کرنا مطلب ہے یہ دیکھیں کافی سوپٹ طریقے سے اس کا بریک وائر ورک کرنے لگ گیا ہے اس کے بعد یہاں پر چھوڑا اور فیول ہمیں ڈالنا ہوگا اور بریک وائر کو کافی اچھی طریقے سے کلین کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو بریک وائر کی جو کلیننگ ہے وہ کافی اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد پریک وائر کے اندر کی سائیڈ خلقہ اویل یعنی مولیل ہمیں ڈالنا ہوگا ہے اور پریک وائر کے اندر کی سائیڈ پریس کرنا ہوگا یہ دیکھیں اویل کو ہم یہاں پر ڈالیں گے اور اس کے بعد پریک وائر کے اندر کی سائیڈ اس اویل کو ہمیں پریس کرنا ہوگا تاکہ جو پریک وائر ہے وہ کافی سوپ طریقے سے ورک کریں اور آپ کی بائی کا بریک وائر کافی اچھی طریقے سے ورک کرنے لگ جائے گا دوستو یہ دیکھیں اویل کافی اچھی طریقے سے بریک وائر کے اندر کی سائٹ جا چکا ہے اس کے بعد اس کے بریک لیور کی ہمیں کلیننگ کرنی ہوگی تاکہ جو دشٹ ہے وہ بریک لیور سے ہٹ سکے اور بریک لیور کافی سوٹ طریقے سے ورک کر سکے دیکھیں یہاں پر اس کا بریک لیور ہے بریک لیور کے اندر کی سائٹ کی تین دشٹ اس کے اندر کی سائٹ جمی ہوئی ہے دشٹ کو پھول کی ساحیتہ سے ہمیں کلیننگ کرنا ہوگا یہ دیکھیں فیول کی ساحیتہ سے اس کے دشٹ کو ہمیں کافی اچھی طریقے سے کلیننگ کرنا ہوگا ہے کیوں کہ جو دشت ہے وہ کافی پوری طریقے سے بریک لیور کے اندر کی سائٹ چھتا ہوا ہے دشت کے چھپک جانے سے بریک لیور کافی جام طریقے سے بچ کرتا ہے اور بریک مالنے پر تشت کے اندر سے باہر نکڑ رہی ہے اس دشت کو ہمیں کافی اس کی طریقے سے کلین کرنا ہوتا ہے اور ٹھول کی صاحب تầری بریک لیور کو کافی اس کی طریقے سے بوس کرنا ہوگا دیکھیں بریک لیور کی جو کلیننگ ہے اس کے بعد بریک وائر کی فٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے بریک کا وائر ہے بریک وائر کو ہمیں بریک لیور کے نیچے کی سائز ارجیش کرنا ہوگا یہاں پر بریک لیور کو ہمیں لگانا ہوگا ہے اور اس کے بعد یہاں پر وائر کی ہمیں فٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں وائر کی فٹنگ یہاں پر کافی اچھی طریقے سے آر چکی ہے اس کے بعد اس روز کو ہمیں اوپر کی سائز ارجیش کرنا ہوگا دیکھیں لیور کتنی سوپٹ طریقے سے ورک کر رہا ہے اس کے بعد نیچے کی سائز ارجیش کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بریک وائر کے نیچے کی سائز کا حصہ دیا گیا ہے بریک وائر کو ہمیں یہاں پر ارجیش کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کے اندر کی سائز کی بھوگلی کو ہمیں لگانا ہوگا اور بریک وائر کی ہمیں کافی اچھی طریقے سے بھوگلی دی گئی ہے بھوگلی کی فٹنگ ہمیں کیم کے اندر کی سائز کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں بھوگلی کی فٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد اس کے بریک وائر کو ہمیں بھوگلی کے اندر کی سائز ارجیش کرنا ہوگا دیکھیں بھوگلی کی فٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پر ہے یہ اس کے اوپر کی سائز کی ڈبلی دی گئی ہے ڈبلی کو ہمیں بریک وائر کی اوپر کی سائز ارجیش کرنا ہوگا اور چودہ نمبر کی چابی کی ساہتہ سے آو سکتہ نصار اس کے بریکوں کی ہمیں افٹنگ کرنی ہوتی ہے تاکہ جو بریک ہے آپ اپنی آو سکتہ نصار ارجیش کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو بریک رکھنا ہے وہیں پر آپ اس کی فٹنگ کر سکتے ہیں تو چلیے بریک کی فٹنگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں چودہ نمبر کی چابی کی ساہتہ سے اس کے بریکوں کو ہمیں ارجیش کرنا ہوگا اس کے بعد اوپر کی سائیڈ سے ہمیں بریکوں کو چیک کرنا ہوتا ہے اس کے ٹائر کو گناہ کر چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہیں یہ جام تو نہیں ہے دیکھیں فرنٹ ٹائر بیوپٹ 3 ہے اس کے بعد اس کے بریک لیور کو جیسے ہی ہم مطبعاتے ہیں دیکھیں بریک اس کا کافی اچھی طریقے سے ورک کر رہا ہے دوستو جو ہیرو سپلینڈر پرو بائک کے بریک وائر کی کلیننگ کیفٹنگ کا ویڈیو تھا وہ کمپنیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پرپیا کر کے ہمارے چینل کو لائک شرد کمنٹ اور سسکرائب کرنا نہیں ہم بلے اور ساتھ ہی پہلا ایکن کی گنٹی والا بٹن جو رکبائے جیسے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپ ڈیٹ منتی رہی تھانک فور واشنگ دس ویڈیو